جیلوں سے باہر آئے ہیں اپسی پہ وہ جب دنیا میں آکے انہوں نے کاروبار کرنا چاہے تو نہ لوگوں نے ان کو موقع دیا ہے اور نہ قدرت نے ان کا ساتھ دیا ہے کوئی ایسا کہلیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کی مدد کرتا ہے لیکن بندے کو اپنے کسب و سب بھی کچھ اس طرح کے رکھنے آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی بات سنانے لگا ہوں اس کا نام ہے آصف ملک آصف و رکھانگا میرا بڑا اچھا دوست ہے بڑے بھائیوں کی طرح ہے اور کوٹ خواجہ سے وہاں پہ اس کی رہائش ہے اور فیلٹروں کا جو گاڑیوں کے فیلٹر بگا رہے ہیں ان کے وہ ڈبے بگا رہا ہو کور بگا رہا ہو گتے شتے وہ سارا ہو ماشاء اللہ بہت بڑا اچھا کام ہے ناظرین میں بتاتا ہوں تو آپ کو کہ میں 302 کے مقدمے میں گیا ایک دوار 302 کا میرا کیس تھا اور اس میں میں جب کیمپ جیل جاتا ہوں تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیے ایک نئی دنیا تھی وہ نا اور وہاں پہ میری ملاقات جو ہے نا پانچ بیرک کے اندر آصف کی گنتی ہوتی ہے اور یہ تین بھائی ان کا والد اور ان کی والدہ وہ والد اور والدہ مجھ سے پہلے بیلوں پہ باہر چلے جاتے ہیں لیکن یہ تین بھائی جو ہے نا وہاں پر ایک سمندری نام کا لڑکا ہوئی قتل ہوتا ہے وہ ان کا غالباً کو رشتہ دار بھی تھا اس کا قتل میں یہ سب اندر آگئے ہیں ناظرین آپ یقین کریں کہ میں نے دنیا میں بڑے اچھے لوگ دیکھے ہیں اور ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے نقش اور اپنی باتوں سے ایسے ایسے تابکاری اثرات چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نقابل فراموش کر گئے ہیں ان کا ذکر جب بھی کسی محفیل میں ہوتا ہے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے تو آصف میرا دوست جو ہے نا آصف چھانگا اس کی چونکہ چھے املی ہیں اس وجہ سے چھانگا کہتے ہیں ناظرین آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں بڑے سٹارٹ میں بڑی مجھے جو ہے نا جیل نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا تھا نا دو تین مہینے جو تھے سٹارٹ والے بڑا مجھے میرے لیے بڑا علمیہ سے کم نہیں تھے وہ نا ایسے میں میری آصف سے ملاقات ہوتی ہے یہ مجھے بتاتا ہے کہ میرا بھائی بھی کسی دور میں نا غالبن ایٹی سکس میں ملک آصف کے ساتھ یہ کبوتر بات تھا اور یہ ہمارے شامنگر نظیر بات صاحبان خدا نے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے بہت بڑے کبوتر بات سے یہ ان کا شگرد تھا اس حوالے سے میری جوڑی سلام دو ہوئی اور مجھے اس کا روم میٹ بننا پڑ گیا چکی وال جیسے کہتے ہیں نا میں اس کا بھائی امیر علی اور ساتھ بلو گجر ہمارا دوست منی روڑ والا اللہ تعالی اس کی مغفرت کرے اور اس کے درجات بلند کرے اور اسے جنت میں حالہ سے حالہ مقام دے بلو گجر یہ دیکھیں پیچھے تصویر لگی ہے آصف چانگا یہ پیچھے اس کی بھی آصف کی تصویر دیکھ لیں اور اس کا ایک بھائی ہوتا تھا امیر علی میرے سمیت ہم چار فراد جو تھے نا وہاں پہ باند ہوتے تھے جیل کا یہ جو دور تھا نا بڑا گولڈن تھا لیکن میں اور بلو گجر بلو کو والی صاحب اسے راشنگرہ دے جاتے روز کو تین چار کلو اور میں جو میری ملاقات پر کو جو تھوڑا بہت سٹارٹ میں جس طرح مینٹین کر رہے تھے گھر والوں کو تو ہمارے اپنے اندر کے خراجات اور ایڈوارڈروں کو پیسے یہ وہ سارا کر کرنا تو ہمارے اپنے خراجات دورے نہیں ہوتے تھے ایسے حالات میں جس فرد کے والد اور والدہ بھی تین سو دو کے کیس میں سال ڈیڑھ سال اندر رہ کے جائیں اور تین بھائی اندروں باہر کسی کا بھی کاروبار جو ہے نا وہ نہیں چل رہا سب کے کاروبار باندھ ہو گئے ہیں چھانگے کا فیلٹروں کا کام تھا وہ بھی باندھ ہو گیا ناظرین آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس میرے پاس اور بلو گجر کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا تھا ہمیں کیوں ٹینشن نہیں ہوتی تھی آسف چھانگا جو ہے جیل کے اندر جو ہمارا کمرہ دھرون جو تھا چکی جسے کہتے ہیں اس کے در دنیا کی ہر چیز لاکھے سے رکھی ہوئی تھی نمک مرچ سے لے کے مسالہ جات گئی انڈے ہر چیز ہمارے پاس اندر موجود ہوتی تھی ہے تو بات غلط کہ وہ تین بھائی اندر ہیں اور ہم ان کی اکتلفی قیران کے ساتھ ان کا لنگر پانی اڑاتے جا رہے ہیں ہماری بھی کبھی کبھی ملاقات آ جاتی تھی کھانا ہفتے میں ایک دفعہ آ جانا بلو گجر کا بھی اسی طرح تھا کھانا ہفتے میں ایک دفعہ آتا تھا اور دودھ اس کا ڈیلی آتا تھا اسی طرح جو ہے ناظرین ہمارا بڑا اچھا بھائیوں جیسا وقت تو گزرتا رہا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ بندہ اتنے اتنا سخی دل ہے اور اتنا زبردست ہے کہ میں اس کی جتنی تعریف کروں ہوں کام میں ہے ناظرین جیل کے اندر بوشویر بہادرہ دو بھائی تھے بہادرہ جو ہے جیل والا کو ساتھ چگڑ کے چودری شبریز اسیسٹنٹ سپریٹینڈنٹ تھے اس کے ساتھ اس کا بہادرہ کا جگڑا ہوتا ہے اور جگڑے کے وجہ سے ناظرین جیل والا جیل انتظام نے اس کو بند کر دیتی ہے اس کو چیلیس چکی جو کسوری پیر ہوتا ہے وہاں پہ بند کیا ہوتا ہے اور یقین کریں کہ دو ہم اور ڈیلی بہادر کی جو ہے ناظرین آسف چھانگا کھانا دپہر کا شام کا بلکہ صبح کا ناشتہ بھی تین ٹائم کا کھانا اس کو تین چار مہینے میں سلسل اندر بھیجتا رہا ہے میں حیران ہوتا تھا کہ یاری اس بندے کو کسی سے کیا لالچ ہے یہ شریف آدمی اور کبھی بھی اس نے جیل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ باہر جا کر بدماشی کرے گا یا کوئی اس طرح کے حالانکہ جو بندہ ان سے قطر ہوا بتا رہا ہے جس کے مقدمے میں یہ آئے ہوئے تھے سمندری اس کے بڑے نام تھے شادبہ کے علاقے میں لیکن خیر وقت تو گزرتا رہا اور بھائیوں جیسا تعلق ہمارا بن گیا ایک دوبارہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک بلیکن ویڈ ٹی وی لینا تھا اور وہ پندرہ اصور روپے کا جیل کے اندر پک رہا تھا نا تو ہمارے پاس دوسرین پندرہ اصور روپے نہیں تھا اور اگر وہ نہ ہوتا تو ہم اسے یعنی کہ اس دنوں کسی اور نے خرید لینا تھا تو ہمارے دوست آسف نائشہ کی نماز کے بعد سو جاتا ہوتا تھا میرے لیے بلو کے لیے اسے ہمارے بلیکن ویڈ ٹی وی لے لیا اور ہم ساری رات علی فلی اللہ جو ہے نا اس وقت لگتا ہوتا تھا ٹی وی پر انڈیا گئی ڈراما علی فلی اللہ ساری ساری رات ہم دیکھتے رہتے تھے اور جب تک وہ دانے نہیں آتے تھے نا ہم ٹی وی کی جان نہیں چھوڑتے تھے اس طرح جو ہے نا اس نے ہمیں کھانے کا نہیں پتا ہوتا تھا ناشتے کا نہیں پتا ہوتا رات کے کھانے کا نہیں پتا تینوں ٹائم کا کھانا جو ہے نا آسف چھانگا اپنی ذمہ داری میں تیار کرواتا تھا اور ہمارے لیے اگر ہم کہیں باہر بھی ہوتے تھا ہمارا کھانا پڑھا ہوتا تھا اتنا اس نے ہم سے پیار کیا نا دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں کہ یقین کر رہے ہیں ناظرین اس کی میں آپ کو ایسی ایسی باتیں سناؤں کہ آپ اس کے لیے مجھے سٹوری جو ہے نا ایک ہنٹے کی بھی میں کر رہا ہوں سناؤں تو کام ہوئی اتنا وہ نائس اور اتنا اچھا جیل کے اندر ہر بندے کے ساتھ شادبہ کا جو بندہ بھی آتا تو اس کی عزت کرتا تھا آغا زاہد آغا شاہد دو بھائی اس کے علاوہ اور اندر ان شاعر کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے جاننے والے دل کی کہرائی سے اس کی عزت کرتے تھے اور وہ ہمیشہ مجھے سمجھاتا تھا کہ یار باہر جاگ اچھے کام کرنا اس نے سبر کا دامن نہیں چھوڑا میں نے اس بندے کی ایک کوالٹی دیکھی ہے کہ وہ بڑا سابر تھا اور خدا کے اوپر بڑا شاکر رہتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ میں اگر باہر چلا گیا تو میں کبر کرلوں گا انشاءاللہ جو میرا نقصان ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ورم انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور احمد سے میں اپنا نقصان کبر کروں گا خیر ناظرین میں اس کی باتوں کو میں نہیں مانتا تھا میں نے کہ یار ان کو جتنا چھٹکا لگ گیا دو ڈھائی تین سال یہ بھائی اندر رہے ہیں تین بھائی اندر رہے ہیں اور ناظرین یقین کریں کہ ان کی والد اور والدہ کیا کرتے تھے کہاں سے لاتے تھے انہوں نے ان کا جو بھی کھانے پینے کا سمانت اثر پورا کرتے تھے مجھے بڑا وہ میرا بڑا بھائیوں کی طرح تھا خیر ناظرین پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیل ہو جاتی ہے وہ باہر آ جاتا ہے میں بھی میری بھی رہی ہو گئی میں بھی باہر آ گیا کبھی جیل کے اندر لوگوں نے کہا جیل کی یاری یعنی ماری تو میں کہتا ہوں جیل کی یاری جو ہوتی ہے نا یہ ہمدردی کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور بندہ وہاں پہ نا جو ہوگی آپ پر ساتھ ہمدردی کرتا ہے نا ساری زندگی آپ اسے نہیں بھولتے شرط یہ ہے کہ آپ خاندہ نہیں ہونے چاہیے اس کا بڑا اچھا ٹائم گودرا ہوا تھا باہر آگے دنیا میں اس سے ملاقات شروع ہو گئی اس کے کافی دوست شیخ چنہ اللہ تعالی اس کی مغفرت کر رہا ہے اس کے درجات بلند کر رہا ہے وہ بڑے پیار سے چھانگے کو مامو کہتا تھا اور اب یقین کریں ناظرین کہ اندرونگ شہر کے بہت بڑے بڑے کان ٹوٹے بہت بڑے 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 بدماشی ہونے اس کو استاد جی یا ملک صاحب کیا ایک بلاتے تھے حالانکہ بیسی کے لئے وہ شریفات نہیں تھا نہ تو بھی اس سے باہر بدماشی کی تھی نہ ہی آج وہ بدماشی کر رہا ہے ہی ناظرین وقت گزرتا رہا میرے ساتھ میرے پاس استعانہ جانا دوستوں سے میرے تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ میرا بیس فرینڈ ہے وہ پچھلے دنوں تین سال پہلے دوزار سترہ میرے اوپر ایک تین سو دو کی افی اردر جو ہوئی اس مقدمے میں ناظرین یقین کریں اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ بلکل سرے سے بے گناہ تھا بس مجھے فٹ کر دیا گیا جو بھی میرے مقدم میں تھا جٹکا آپ یقین کریں میرے اس دوست نے جو اینا اپنا اور اپنے دوستوں کا جینا حرام کر دیا اس کو جہاں پہ پتہ لگتا تھا کہ مدعی جو اینا وہاں پہ فلان جگہ پہ میں اپروچ کروں تو شاید جو اینا کلگر ہو سکتا کیونکہ میں بے گناہ تھا اور اس کو یہ بھی پتہ تھا قرآنی من نہیں کہ میں بے گناہ ہوں یقین کریں ناظرین اس نے کوئی اپروچ مدعیوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی ایون کہ یہاں تک کہ تھا کہ میرے دوست بتاتے ہیں کہ یہ اتنا ایموشنل ہوا تھا کہ یار اگر پیسوں کا لیندن ہوا نا تو میں خود اپنی جیب سے کر رہا ہوں چودری آئے گا تو اس سے کر رہا ہوں میں خود ہوں اتنا جذبہ کہ وہ آج گال آپ کو پتہ ہے کہ صلح اتنی آسان تھا ہوں یہ صلح بڑے پیسے لگتے ہیں لیکن کسی کا اتنا کہتے ہیں اور ایسے دوست کا جو آپ کو میرا کمپرمائز ہو گیا اور وہ کسا صدیت کی روح سے جو ہے میں باہر آ گیا میں باہر آیا میرے بیٹے نے میرے تینوں بیٹے نے مجھے بڑی تعریف کی کہ یہ سب سے زیادہ آپ کا کلوز دوست ہے پاپا جی یقین کریں جتنا یہ پریشان تھا نہ ہم نے کسی دوست کتنا پریشان نہیں دیکھا ہر وقت تو گزر گیا اس کے علاوہ زندگی کے کئی ایسے نشب و فراز میں اس دوست کے ساتھ گزارے ہیں کہ مجھے دکھ میں یا مسیبت میں ہمیشہ پیچھے وہ کھڑا نظر آیا یقین کریں گے اب اس بات کہ وہ کاروباری آدمی اس کا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا باز ساری نہ اس سے کسی پیسے لینے ڈوبے ہوئے نہ اس کا اور مشن ہے نہ ہی کوئی کانٹوٹا ٹائپ ہے تو ہم لوگوں میں اس طرح لوگوں کی تھوڑا عدین فرادیت ہے لوگوں کے سمجھے بتائیں مختلف قسم کے لوگوں نے سکینڈل بنائی اندر گز کے ہمارے کوئی ریاں میں دیکھ سا تھا کہ ہم اندر سے کس طرح گئے ہوں خیر بار لو جو ہے نا میں ابھی گیا ہوں تین چار دن پہلے نا اس کے گھر تو میں گھر گیا ہوں تو سم بڑی خوشی کے ساتھ مجھے گاؤ میں تمہیں نیا کارخانہ دکھاتا ہوں وہ پتہ نہیں بند روڑ پہ شاد با کیا کہ کوئی اکالونی تھی بستی تھی کوئی وہاں پہ میں گیا ہوں تو ناظرین آپ یقین کر رہے ہیں ایک کنال کی جگہ میں اسے کارخانہ بنایا ہوئے کم از کم کو پچی سے پچاس کری گا اور اسے نیچے کام کر رہے ہیں فیلٹر بن رہے ہیں اور ڈبا بن رہے ہیں اوپر تک اس نے مشینری لگائی ہے وہ فیلٹر کا جو وٹ دیتے ہیں وہ مشینیں سارا پورا زبردست کا کام ہے نا اور یقین کریں کہ مڑا دل اتنا وہ خوش ہوا ہے نا میں پہلے بس کے میں کارخانے دیکھتا رہا ہوں بس کا گھر کے نیچے کارخانہ در شادبہ ساری دنیا سے جانتی ہے شادبہ کو بندہ نے عیشی اور ہو گئے میں ملہ قاسم چھانگے کو نہیں جانتا ہوں میں نہیں اس بات کو مانوں گا ہے وہ شریف ہے بھی لیکن اسے سلام دو ہر طرح کے بندوں کے ساتھ ہے نا تو ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے کیونکہ اس سے کسی بندے کے ساتھ نہیں گوائی ہر بندے کے ساتھ بنا کر رکھی ہے ہر بندہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے ناظرین اس کے کارخانے میں جاگنا میں نہیں جب دیکھا رہا تو میں یہ بڑا بڑا دلوں کو شوہا رہا میں نے کہا یا میرے پروردگار واقعی تو جو ہے نا بہت زیادہ بہتر کارساز ہو اور تم بہتر انسان کی نیت کو اور انسان کے سنبھلوں کو دنیا میں اس کا جو ہے نا سزا اور جزا دے دیتے ہو جتنی اس پیچارے نے مسئیبت کاٹی تھی نا اس کا کام یہ بنتا تھا کوئی سکھ ملتا ہے شکر اس کو ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے تاندر اس کے بوتربازہ پرانہ چھتوں پہ آنا جانا ہے ایک سیز اس کی ہوئی جاتی ہے ناظرین آپ یقین کریں کہ میں نے اس کی وساط سے میرے ایسے سے دوست میرے تعلق والے بنے ہیں ہمارا دوست ہے بلو گجر وہ جب قتل ہوئے نا تو آپ یقین کریں یہ چالیس دن تقریباً بلو گجر کے گھر کے پاس ہی رہا ہے روز اس نے وہاں پہ جانا اور روز اس کے بھائیوں سے زیادہ ہم دردی کرنا کیا تھا صرف جیل کا ایک تعلق تھا ورنہ اس کے کوئی شادتی دن بھی اس نے ہمارے بہتے ہی اس کی کوئی تین سو دو کس صلاح کو نہیں کروا ہی تھی تو یہ بڑا ہم دردہ آدمی آپ یقین کریں کہ میں نے جب اس کے کارہ نے جا کر دیکھا ہے نا اور اس نے ہمارا ماں کو کھانے شانہ کی اوپر اس ہی لگے ہوئے تھے تو پورا جس طرح انڈین موویز میں بڑا بڑا بڑی فیکٹری کا لینڈ لارج ہوتا ہے اس سے اوپر ایک روم بنایا تھا اس کے جو ہے وہ شیشے سائٹ پہ کرتا اور نیچے فیکٹری میں لیبر کان کر رہی ہوتی ہے تو مجھے وہ منظر جو ہے نیڈین فلم بھی طرح کی لگا نا تو اللہ تعالی اس کو اور کامیاں بھی دے اللہ تعالی اس کو اور زیادہ اپنی جو ہے منازل جلدی سے وہ تیہ کرے ناظرین یقین کریں کہ میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باہر میرا ایک دوستا ملک مراتب وہ باہر ہے اس نے کوئی پتماشی نہیں کی اس نے اپنے آتش بازی کا کاروبار کی اور اللہ کا شکرہ سے بہت زیادہ پیسے ایک میں گھر خرید دے اس نے اس کا بھائی آج گال ملک جمشید کرتا ہے یہ کام موچی درودے میں تو اس طرح جو لوگ آکے جنہوں نے اپنے قبلے درست رکھے ہیں نا اور کوشش کیا ہے کہ وہ معاشرے میں بہتر انسان بن سکے تو معاشرے نے اس کو موقع بھی دیا ہے اب صرف ہم یہی کہتے جائے کہ معاشرہ موقع نہیں جاتا معاشرہ ہوگا یہ چاند لوگوں کے ساتھ لیکن میں نے کئی افراد کو کئی اشخاص حیثوں کو میں نے دیکھا ہے جو جیل سے واپسی جب باہر آئے ہیں دونوں نے جائز کام سے اتنے پیسے کمائیں کہ شاید وہ باہر رہے کتنے نہ کما سکتے اللہ تعالی نے مقدر نے ساتھ دے دیا تو آج وہ میرا دوست جو ہے ماشاءاللہ گاڑی رکھی ہے اس کے بچے سارے ویل سیٹلڈ ہیں دو تین کارخان اللہ تعالی نے اس نے بنا لیا وہاں پر فیلٹرینی چیزوں کا بجائے کام سارا رہا ہے وہ سارا سا ہر چیز وہ اپنی اللہ کی جالی ہیں یہ وہ سب کچھ اپنا بنا رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے میں تو حران ہوگا دیکھیں وہاں پر پیک اپ لوڈروں میں سامان جا رہا ہے فیلٹر پورے پاکستان میں وہ فیلٹر کی سپلائی ہے شاہد وہ ڈالے باہر کھڑے ہیں ان کا ڈالوں میں جو ہے سامان لوڈ ہو رہا ہے تو میں بڑا اپنے دوست کے لئے دعا کو اور میں سب دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے دوستوں کے لئے دعا کیا کریں اور ایسے دوست کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے میری بات آج کی یاد رکھے گا خیر اللہ تعالی کی ذات جی میرے بھائی کے لئے دعا ہے کہ آپ سب چھانگے کو اللہ تعالی کی ذات جو ہے حمد طاقت اور قوت دے صحیح زندگی اور تاندرسی دے اور میرا بھائی جو ہے اسی طرح دن دگنی اور رات چکنے ترقی کرے کیونکہ ہم نے قید کے دوران وہ جب ہم مقید تھے تو ہمارے دل سے اس شخص کے بارے میں بہت زیادہ دعایں نکل دیتے ہیں یقین کریں ناظرین بات اوقات تو مجھے نے اس کی عداؤں نے مجھے رولا بھی دیا ہے جیل میں نا جب وہ میرے سے زیادہ ہمدردی کرتا تھا تو میرا رونا شروع کر دیتا تھا اندر سے میں ایک حساس آدمی بارگیف آپ سب میرے دوست میرے بھائی آپ سب کے لئے دعا کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات جی آپ سب کی بھی جو ہے مشکلیں آسان کریں آج میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ میں اپنے چینل پہ جو ہے نا میں جو ہے برگرمز شروع کرنے لگا ہوں اس کے لئے آپ پورے پاکستان میں سے جہاں پی بھی کوئی نمائندہ جو میرے چینل پہ جو مجھے سپورٹ کرنی چاہے یا میری جو ہے میری مدد کرنی چاہے اس نئے کمل میں جو میں کر رہا ہوں تو اس میں انشاءاللہ تینے بھی پاکستان میں میرے دیکھنے والے ہیں اور بیرونے ملک اوورسیز پاکستانی جہاں پر بھی جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اگر میرے چینل پہ کوئی انٹرسٹیڈ ہوں وہ چاہتے ہوں کہ وہ ویڈیوز بنائیں اور دنیا کو نئی سے نئی کو بعد سے آگاہ کریں لوگوں سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی اس طرح کے کانٹنٹ بنائیں یا بنا کے مجھے بیجیں تو وہ میں بتاؤں گا ایمیل ایڈریس ان کو دے دوں گا وہ ایمیل ایڈریس مجھے وہ بیجیں تو میں اس کو اپلوڈ کروں گا اور بقاعدہ ان کا نام چلے گا اور جس ملک میں جس صوبے میں جس شہر میں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دے گا اور شہرت بھی دے گا اور ایک بڑے اچھے نام سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جانے جائیں گے اور ہم نے چونکہ زرد صافت تو کرنی نہیں ہے میں نے اس طرح کا کام ہی نہیں کرنا تو اس لیے جتنے بھی لوگ انڈرسٹیڈ ہوں نوجوان انڈرسٹیڈ ہوں وہ میرے سے کانٹیکٹ کر لیں وہ میرے وٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے وائس میسیج کر لیں اگر وٹس ایپ پہ کال کرنے میں کوئی پرابلم ہو تو مجھے موبائل پہ کال کر لیں اسی نمبر پہ جو ہے موبائل نمبر ہے میرا تو مجھے کال کر لیں ان سے میں ٹائنگ کر کے تو ان سے ملاقات کر لوں گا اس کے بعد جو بھی شیڈیول ہوگا جس طرح سے میری ریکوئرمنٹ ہوگی اس کے مطابق ان کو اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا اور نڈر اور بے باک اور بے لاؤس قسم کی جو ہے نا اور کیا اسے کہتے ہیں رضا کرانا طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بڑا نیک عمل ہے کہ اچھے اچھے ایمنٹس اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے ہم بالکل کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائیں گے کتہ ہی طور پر جن سے کوئی انتشار پھیلے جن سے لوگوں کی دشمنییں بڑھ جائیں ہم امن اور پیس کا یہ میں نے چینل بنایا ہوئے اور میری اولین جو ترجیح ہے اور میری آخری جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یار امن پیس یہ سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے نا جس طرح ہماری افواجہ پاکستان کا ایمان اتحاد یقین محکم اسی طرح میں جس لوگوں میں کام کر رہا ہوں یہ پیس ہے میں امن کے لیے جو ہے نا میں کام کر رہا ہوں اور میری کاوشیں ہیں اور میری ساری جتنی بھی جدو جہد ہے یہ امن کے لیے ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ بنے اور میں کل کو جب میرا کوئی یوم حساب ہو تو میرا ذکر اس بات میں لکھا جائے کہ میں نے کوشش تو کی تھی تو ناظرین میری ہیلپ کیا گرے میری رہنوائی کیا گرے مجھے اچھی اچھی باتوں سے جو ہے نا میری کو کمی بیشی والی بھی بات وہ بھی مجھ سے آپ شیئر کریں میں انشاءاللہ ہر میسیج کا آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اپنا خیال لکھئے گا پروگرام اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس میں بری رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بار